اسلام علیکم فرنس آج ہم بات کریں گے فیرڈ مارشل پر فیرڈ مارشل کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے گنتے ہیں فیرڈ مارشل ایک ایسا عوضہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا عوضہ مانا جاتا ہے فیرڈ مارشل کب ہوتا ہے یا کون بنتا ہے سی او ایس یعنی چیف آرمی سٹاف جب حکومت کا خاتمہ کرتا ہے یا تختہ پلٹ دیتا ہے تو اس کے بعد وہ مارشل لا لگا دیتا ہے جب وہ مارشل لا لگا دیتا ہے اور حکومت کو ختم کر دیتا ہے جب حکومت ختم ہو جاتی ہے مارشل لا نافذ ہو جاتا ہے تو کوئی بھی دوسرا ملک یا اس ملک پر حملہ کرے جس میں مارشل لا نافذ ہے تو وہ جو چیف آرمی سٹاف ہوگا وہ اس جنگ کا بقاعدہ حصہ بنے بنفس نفیس اس میں شامل ہو کمانڈنگ کرے تو اس کو فیرڈ مارشل کا عوضہ دیا جاتا ہے یہ ایک اعدادی عوضہ ہوتا ہے جو کہ حکومت اس کو دیتی ہے پاکستان میں یہ عوضہ سابق صدر عیوب خان کے پاس تھا ان کے نام کے ساتھ بھی فیرڈ مارشل عیوب خان لکھا جاتا ہے ان کے اعداد حکومت میں انڈیا نے ہم پر حملہ کیا اور ہم یہ جنگ جیت گئے تھے جو تو فیرڈ مارشل ہوتا جنگ جیتنے کی صورت میں دیا جاتا ہے اس سے پہلے ہم کسی کو بھی فیرڈ مارشل نہیں مان سکتے صدر عیوب خان کے دور حکومت میں ہی پاکستان میں ڈیم بنے جو آج تک برگ کر رہے ہیں کافی زیادہ ترقی ہوئی اقتصادی ترقی معاشی ترقی بھی پاکستان میں ہوئی اور اس کے علاوہ سڑکیں اور ان کے دور حکومت میں یہ تمام کام انجام دیئے گئے جو آج تک اسی طرح سے چل رہے ہیں ان ہستیوں کے لئے